جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کوئی بھی جمعہ کے لیکن چونکہ کل رمضان ہے تو آدمی رمضان کے مہینے میں جمعہ بھی ہے رمضان بھی ہے تو آدمی تھوڑا سا یعنی احتمام کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ یہ کرنے سے زندگی بھر اس کو پڑھتے رہنا ہے ہر جمعہ کی نماز کے بعد روزانہ چاہے شبال کا جمعہ ہوں چاہے زیقات کا جمعہ ہوں لیکن چونکہ بھی سبق دیتے ہیں تیرے سبق ذرا یاد رہتا ہے آدمی کو تک کہ سو مرتبہ سبحان اللہ العظیمی و بحمدہی پڑھیں تو پڑھنے والے کے لاکھ گناہ ماف ہوتے ہیں اس کے ماں کے بارہ ہزار گناہ ماف اور اس کے والد کے بارہ ہزار گناہ ماف تلوے انشاءاللہ یہ بات ہوگی دوسرا ایک اہم مسئلہ آپ کو بیان کر رہا ہوں اس میں امت میں بہت بڑا طبقہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے کل ایک صاحب کا مجھے فون آیا اور انہیں نے فون کر یوں کہا کہ میں نے رجب اور شابان کے روزے رکھے اور روزے رکھ کر جو ہے میں نے پوری امت کو بخش دیا میں نے کہا بھئی آپ تو بڑے دریادیل ہو ماشاءاللہ بڑے دریادیل ہو یوں کہا مولی صاحب مجھے بھی تو سواب ملے گا میں نے کہا نا آپ کو کچھ نہیں ملے گا اکبت کر آوے گا یہ سب ہو کے آئے گا ساری امت کے بعد جاتے 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 میں نے کہا مولی صاحب میں تو ساری نیکیاں دے دیتا ہوں میں نے کہا یہ غلطی ہے تمہیں داکٹر اچھا پکڑتے ہو برابر اکیل اچھا پکڑتے ہو تو اس مسئلے میں کوئی اچھا مولی بھی تو پکڑو اس لئے وضاعت کر رہا ہوں گزشتہ سال بھی میں نے کی تھی اور شاید میں نے نام مسجد میں دو چار سال پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ یہ جو امت کے اندر ایک بات چلی ہے کہ صاحب جو ہے آپ جو کچھ پڑو پوری امت کو دے دو تو جو ہے ہم کو پورا سواب ملے گا نا محققین کا قول یہ نہیں ہے جو محققین علماء ہیں کہ جن کی بات مانی جاتی ہے وزن ہے ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پوری امت کو دو گئے تو پوری امت کو پہنچے گا لیکن آپ کے حصات میں وہ تقسم ہوتا ہوتا جتنا آئے گا اتنا آئے گا تھوڑا سا صاحب رات کیا کرو گے حشر کے میدان میں اچھا مجھے پتا نہیں تھا یہ ہمارا بیٹا محمد ہے محمد احمد جو کیڑی میں قرآن سناتا ہے وہ ہم رمضان کے عمرے میں گئے تو وہ تواف کیا تو تواف کر کے جب باہد نکلے مطابق میں سے میں نے پوچھا بیٹا تواف ہو گیا تمہارا میں نے کہاں ہو گیا میں نے کہاں کس کے لئے کیا بولے وہ اپنی بیڈلنگ میں ایک عورت رہتی ہے نا اس کا میں نے دے دیا تواف سواب اس کا اچھا میں نے کہاں تو تو بڑا سخی ہے بھائی رمضان کا تواف اور اثر کی نماز کے بعد کا تواف اور عمرے تو نے جو دے دیا یہ کہاں مجھے تو سواب ملی جائے گا میں نے کہاں نا پھر وہ ہمارے گھر میں جو ہماری مستوراتیں وہ بھی لشٹ بنا کے رکھیں کیا حضرت عفرہیم علیہ السلام کا سواب پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سواب پہنچے میں نے کہاں تمہارے پاس کیا رہے گا تو تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو امت کے اندر بہت بڑی ایک چیز چل رہی ہے اس لئے یاد رکھنا اس مسئلے کو میں اپنی کتاب میں لکھوں گا انشاءاللہ آپ میرے پاس سمجھے ساری کی ساری چیزیں ساری امت کو نہیں دی جاتی صحیح قول یہ بلکہ اپنے پاس آدمی رکھے ہاں اس کو دے آدمی جس کے ساتھ خاص تعلق ہے مثلاً ماں باپ ہے بیوی ہے بیٹا ہے یا کوئی خاص اقرق ترین ہے ورنہ حشر کے میدال میں وہ بڑھ 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 کے آئے گا اس لئے یہ قول ہے کہ ہاں اللہ کریم ہے لیکن علماء کا علماء کا مجمع کہا جا رہا ہے وہ تو دیکھنا پڑے گا نا آپ کو بڑے بڑے جو علماء ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے مولانا رشد احمد گنگو ہی کہ تحقیق یہ ہے یہ مفتی سعید پالمپوری نے کہا تھا جب میں کتاب منتخب اقباب لکھ رہا تھا اور منتخب اقباب ہماری پوری ہو گئی تو میں نے ہمارے بہت بیڑے مفتی سعید پالمپوری دیوبن میں وہ ہماری کتابوں کا کشتم کرنا دیکھنا کرنا تو میں نے ان کو کہا کہ مفتی سعید آپ مقدمہ لکھ رہے ہو تو اس میں لکھ دو کہ بھی اس کتاب کا ثواب پوری امت کو پہنچے میں نے کہا ہوں تو مفتی سعید نے کہا کہ کل فون کروں گا یہی مشغول پھر دوسرے دن ان کا خود فون آئے یہ کہا کہ یہ آپ نے پوری امت کہ اس کا ثواب آپ دے رہے ہو تو آپ کو اس کی تحقیق ہے میں نے کہا بھی میں نے کچھ پڑا آئی کہا نا پڑا ہی وہ نہیں تحقیق سے بات کرو میں نے کہا بھی میں نے تو فلا فلا جگہ یہ دیکھا یہ نے کہا نا پھر انہیں کہا کہ محققی علمہ کا قول یہ ہے کہ پوری امت کے لئے اگر ثواب دو گے تو بڑھتا 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 جتنا حساب میں سمجھ گئے نہ وہ حساب ہوتا 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 ہمارے پاس آئے گا حشر کے میدان میں آدمی خالی رہے گا نیکی پہ تو سب کو ضرورت ہے کس کو ضرورت نہیں ہے بھائی اس لئے یہ غلط فہمی ہی مجھ پڑھنا آدمی رکھے اپنے لئے رکھے قرآن پڑھو اپنے لئے رکھو آپ کو مرنے کے بعد ضرورت پڑھیں گے روزہ رکھو اپنے لئے رکھو اگر بھی اس کی نیکی مجھے ملی اللہ مجھے ضرورت ہے قبر میں جاؤں گا مجھے ضرورت ہے اور اسی طریقے سے کوئی بھی نیک کام کرو سارے کے سارے چیزیں نہیں دے جاتی اور اگر دینے کا بہت شوق داروں میں زیادہ حق داروں زیادہ گونے گا اور مجھے دے دیا کرو بھائی نیکیہ دینے کا شوق داروں تو مجھے دے دو میٹھی میٹھی باتیں بات آتا ہوں تو میرا حق ہے تم پر اب آپ سمجھ گئے اس لئے سب کو پوری امت کی وصالے سواب یہ محقق ایک قول ہے کہ آدمی کرے لیکن وہ بہت کمزور قول ہے اور تفصیل انشاءاللہ میں بکھر موتی آٹھویں جلدوں میں لکھوں گا اس میں دیکھ لینا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اپنے لئے رکھو گے نہیں رکھو گے انشاءاللہ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ مولی صاحب ہم تو زندگی بھر کی نیکیاں دے چکے میں نے کہا اللہ سے امیت رکھو اللہ دے دے تم کو واپس لیکن ذرا اچھا مولی پکڑنا چاہیے اچھا ڈاکٹر پکڑنا چاہیے اس لئے اپنے پاس رکھو رمضان کی نیکیاں خاص طور سے کبھی ایسا لوگ رمضان کی نیکیاں دے دے بھرو مرنے کے بعد آپ کو ضرور پڑے گی یہ نیکیاں آپ کے کام آئے گی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے